آقا علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم میں معدود ہے کہ جب میں مہراج سے واپس آیا نا تو کفار مکہ نے باتیں شروع کر دی بھئی یہ کیسے ممکن ہوا تو وہ کیسے ممکن ہوا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے جب باتیں کی نا تو ان میں سے بعض کفار رہتے تھے تسوری صاحب جنہوں نے مسجد اقصہ دیکھ رکھی تھی انہوں نے کہا مسجد اقصہ گیا مسلم صحیح مسلم میں حضور نے فرماتے ہیں قادرہ بتائیں مسجد اقصہ کیسی ہے حضور فرماتے ہیں بیسے تو میں نے مسجد اقصہ مہراج میں دیکھی تھی لیکن اللہ مسجد اقصہ میرے سامنے لے آیا وہ پوچھتے ہیں مسجد اقصہ میں یہ کیسا ہے حضور ادھر دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں ایسا ہے حیران تیسرا آگا فلاں چیز کیسی ہے حضور دیکھتے ہیں حیران فلاں چیز جتنے سوال گئے حضور نے سب کا جواب دے دی یہ تو کام غراب ہو رہا ہے ان کی ہر بات سے اچھی ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں پھر کوئی ایسی بات بتائیں نہ جس سے ہمیں یقین ہو چلے کہ آپ نے کسی سے سنا نہیں ہے بات ہی گئے حضور نے کہا سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں گیا نا تو میں نے رستے میں دیکھا لوگوں کا دو تمہارے فلانک بیسے تو حضور نے کئی لوگوں کو دیکھا بات زائع نہ کرنا یار پوری توجہ رکھنا ویسے تو حضور نے رستے میں کئی لوگوں کو دیکھا حضور نے فرمایا میں نے تین کاملے ایسے دیکھے جو تمہارے مکہ کے ہی ہیں تمہارے قبیلوں کے ہی ہیں اور ایسے لوگ ان گویا کے جن کو تم جانتے ہو ان کا بتا دیتا ہوں وہ ہیں گے ان سے پوچھ لینا کہ یہ تو اچھا ہو جائے گا حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا اونٹ گم گیا ہے تمہارے فلان قبیلے کے لوگ تھے وہ سب کہا ہاں ہاں ہم ان کو جانتے ہیں حضور نے فرمایا ان کا اونٹ گم گیا ہے ان کو جانتے ہیں اس مراد اس قبیلے کو جانتے ہیں مکہ کہی تھے تو تفتیش کرنا مشکل نہیں تھا اور حضور ایسے بندوں کا نام نہیں بتا رہے کہ جو مسلمان ہیں یا اس وقت بلکہ حضور ایسے بندوں کا نام بھی نہیں بتا رہے جن کو اپروچ مشکل ہے اور ایسے بندوں کا بھی نہیں بتا رہے جن کے بارے میں کوئی کہا انہوں نے کسی کو کہہ کے بھیج دیا ہوگا انہی کو پار مکہ کے قبیلوں کے بندوں کا بتا رہے ہیں کہ ان کا اونٹ گم گیا تھا وہ اپنا اونٹ دھونڈ رہتے ہیں ان کے اونٹ کے کجاوے میں ایک پانیت کا جام تھا میں نے وہ اٹھا کے پی لیا اور پھر جام وہی رکھ دیا پھر حضور برماتا ہے میں نے انہیں آواز لگائی تمہارا اونٹ وہاں ہے انہوں نے حیران ہو کے کہا یہ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہے کہا انہوں نے چاہا کہ دیکھا تو اونٹ مل گیا آئیں گے ان سے پوچھ لینا پودھ کے دن مغرب پہ وہ پہنچ جائیں گے اونٹا نیویگیشن تھا جس میں حضور نے اگزیکٹ دیکھا کہ یہ پودھ کی مغرب پہ پہنچیں گے پھر حضور نے فرمایا ایک آر بندے کا ذکر سنو حضور نے فرمایا دو بندے ایک سواری پہ سوار تھے جب میں مقام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ایک مقام پہ پہنچا مقام مروہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا پہلا تو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر حضور نے فرمایا وہ مقام روحہ کا تھا پھر حضور فرماتے ہیں جب میں مقام مروہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا گراب کی تیزی سے ان کا اونٹ بھی تک گیا اور وہ دونوں اونٹ سے گر گئے وہ تمہارے شہر مکہ کے فلان قبیلے کے لوگ ہیں ایک کی کلائی ٹوٹ گئی وہ کل پودھ والے دل این دوپہر کے وقت پہنچیں گے ان سے پوچھ لینا پھر حضور نے فرمایا ایک قاملہ قریب ہے وہ طلوع شمس کے وقت یعنی صبح صبح پجر سے جب ختم ہوتا ہے صورت کے نکلنے کا وقت میں پہنچ جائے گا حضور نے فرمایا اس میں ایک ہفشی سوار ہے وہ جب پہنچے گا اس کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس پہ دو دھاری بھوریاں پڑی ہیں اس سے پوچھ لینا اتنے میں صبح ہو گئے وہ وہاں لائنیں لگا کے بیٹھ گئے اتنے میں ہو گیا صبح پجر کا وقت حضور طلوع شمس کے وقت انہوں نے دو اپنے بندے کھڑے کر دیئے کہ جیسے سورج نکلے گا دیکھنا وہ بھورے رنگ والا کافلہ آتا ہے یا نہیں آتا اتنے میں سورج نکل آیا کسی نے کہا انہوں نے کہا سورج نکلنے پہ کافلہ آئے گا دیکھو سورج تو نکل آیا دوسرے نے کہا دیکھو کافلہ بھی آ گیا مورے رنگ کا اونٹ ہے ہمشری سبھار ہے بلکل ویسا ہے انہوں نے کہا دو پہر کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دو پہر دیسے ہی سورج اوپر پہنچا دو پہر کا وقت ہوا کافلہ آ گیا بھاگے بھاگے گئے کہا تمہاری کلائی کو کیا ہوا کہا دیکھو بندی ہے اتنی تیز ربطار چیز گزری جب ہم مروا کے قریب تھے کہ ہم گرے اور کلائی ٹوٹ لیں انہوں نے کہا مغرب کا انتظار کرو جیسے ہی سورج غروب ہوا تیسرا کافلہ آ گیا انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا ایک پانی کا جام خالی تھا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی تمہارا اونٹ وہاں ہے جیسے ہی وہاں گئے اونٹ وہاں تھا سب نے کہا رسول اللہ سچ کہتے ہیں ایسا ہی تو نہیں سننی کہتے جیسے ہی میرے سے کار انجلیں یار میں راج کی رات تو پتا چلالا کہ یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے ہی سا بھی ہے لیکل جیسے میرے سے کار ہے ایسا ہی ہوئی ہے میں ایسا پڑھولا تاتا علی حجویری دیکھ کے خوش ہوتا ہے جیسے میرے سے کار ہے اور نہیں یار مسجد بھی بھری ہے تائیسے بھی بھری ہے بہار بھی ہزاروں لوگ ہیں جو جہاں بھی کھڑا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں جیسے میرے سے کار ہے میں ایسا ہی کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سے کار ہے میں ایسا ہی ہوئی جیسے میرے سے کار ہے شہباز صاحب سیازی صاحب زیرا توجہ چاہیے یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میں راج یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میں راج کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردار نہیں کوئی جیسے دیدار کی طاقت ہو تو پردار کوئی نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردار جیسے یہ پوچھنے والی بات تو نہیں لیکن آپ ایک بات میں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو کس کس کو اپنے نبی پہ ناز ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے کیسے میرے سرکار ہے کیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی